موسیقی ذکر آ گیا ہے تو بیس میں کہوں انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اللہ کی بنیان اور ازاں کے بندے جو یہاں جمع ہیں اور جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار کو شفا جلانے کے لیے اور تکلیف اور درد کی شدت کو کم کرنے کے لیے مختلف دعائیں بکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو سیکھیں اور یقین کے ساتھ ان دعاؤں کے ذریعے کہ اللہ کے مدد نہ کسی کے سب میں درد ہو کسی کے پیٹ میں درد ہو اعوذ باللہ من شر ما اجد و اوحا ذر کتنی مختلف سے دعا ہے اعوذ باللہ من شر ما اجد و اوحا ذر میں اپنے اللہ سے حفاظت پر پناہ مانتا ہوں مانتی ہوں اس چیز ان تمام چیزوں کے شر سے جو مجھے محبوس ہو رہی ہیں یا جو مجھے جن کا مجھ کو درد لگ رہا ہے اندیشہ ہو رہا ہے آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ درد سر سے پھٹا جا رہا تھا سر درد سر پھٹا جا رہا تھا اور آپ پریشان کیوں گے اور آپ نے ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جو شریف پڑھنے کے بعد مطمئن جو یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ تو آپ کو خیلت ہوگی بڑی درد کے بعد شاید آپ کو یار بھی نہ رہے کہ میرا درد جو ہو رہا تھا یہ سر کے دائیں ہستے میں ہو رہا تھا یا بائیں ہستے میں ہو رہا تھا یا پورے سر میں ہو رہا تھا اتنا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اثر ان کلمات میں رکھا ہے جن کلمات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کلمات کے ذریعے اللہ سے مان گیا فرود یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمیں اللہ کو ایسے پسند آگئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی اندر تأثیر قیامت تک کے لئے جال دی جو بندہ یا بندی یقین کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے مجھ کے مدد مانگے گا سوراً میں ان کی تقریف ضرور کر یاد کر دیں گے یہ دعا جو لکھ سکتی ہیں قلم کا آزاد اگر ہیں تو لکھ لیں آپ اپنے لکھوا لیں عورتوں کو بہت ضمط پڑتی ہے اس کی مرد چلا گیا کام کیلئے اچاراً بیچے کو بخار چل گیا بچہ کھر گیا چھوٹ لگ گئی اس سے تو اس وقت چاں کریں فوری طور پر یہ دعا مانگے اور یہ دعا پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں خود دم کریں اور پھر دعا کی اور علاج کی بھی فکر کریں ان دعاوں کی برکت سے سکون بھی ملتا ہے اور ان دعاوں کی برکت سے اگر صحیح علاج ضروری ہے تو صحیح علاج کی طرف اللہ تعالی رہبری بھی فرما لے اور دعاچت کے دل میں صحیح دعا لائے دیتے ہیں اور دعا میں اصل لائے دیتے ہیں اور یہ سارا کرشمہ ہوتا ہے کہتا ایمان و یقین والمؤمنین والمؤمنان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاضت کرنے کے لیے جب جاتے تھے کسی بھی مانگی اور کچھ کی تقریف آپ محسوس کرتے تھے دیکھتے تھے سینے میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سر میں درد ہے تو اس کے بدن پر اپنا مبارک ہاتھ رکھتے تھے اور دعا پر تھی اللہ تر اللہم ربنا مدہبل با ادھبل با لا شاکی الا ان عشق شفاء لائل غادر سقما اے مرے اللہ جو سارے انسانوں کے رض ہیں اور ساری تقریفوں درد کے زور کرنے والے یہ آقی میں ادھبل با میرے اللہ اپنے اس بندے کے جاتی صدور لا شاکی الا اے اللہ کون نہیں ہے شفاء جنہیں مالا آپ کے شفاء آپ کے شفاء شفاء تو آپی کے ہاتھ میں ہے عشق شفاء لا يغادر سقما اے اللہ اے جی شفاء نقی فرما جس کے بعد دوئی بیماری اس بندے کے جس میں نبج عجید جانے دعا حضور اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بدن پر ہاتھ پھرتے اور پھرتے پھرتے تین بار ہاتھ پھرتے اور تین بار یہ دعا پرتے اللہ 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 رب اللہ ملہ بل بار ادھ بل بار لا شاق ملہ اللہ کو تو یہ امید ہے کہ اگر وہ بندہ یا بندی اس پریشانی کے وقت میں اللہ کی یہ کہے کہ اللہ مجھے الفاظ یاد نہیں رہے مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واری دعا یاد نہیں ہے اے اللہ مجھے آپ کو ہم جاہلوں کے بھی تو رب ہیں میرے اللہ میرے اس رب کی تو معاف فرما دے اور وہی شفا دے دے جو آپ ان الفاظ کے ذریعے دعا ماننے کے نتیجے میں دے دے ان الفاظ کے وقیدے سے دعا ماننے حضور کے ان دعاوں کے واسطے سے دعا ماننے تو انشاءاللہ سلمہ انشاءاللہ قریم رب اس بندے اور بندی کی بھی دعا عبود فرما لیے اور شفا اور آرام کا فیصلہ فرما لیے